فی بیرل تیل کی قیمت ستر ڈالر سے نیچے آ گئی ہے دو سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرے معاشیات قرم شہداتہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا کہیے گا پاکستان میں عوام کو یہ سہولت میسر کیوں نہیں آسکی اب تک آج کینکہ بڑی ہے پاکستان میں اس کی بڑی وجہ کرنسی کی قدر میں کمی ہے جو پچھلے پندر دنوں میں ہوئی ہے کیونکہ ہم جو پیٹرولیوم پرڈکٹ ہیں یا کروڈ آئل ہیں یہ ایمپورٹ کرتے ہیں زیادہ ساتھ اور جب بھی ہماری کرنسی کی قدر میں کمی ہوتی ہے تو ایمپورٹ کاؤس بڑھ جاتی ہے اور ویسے بھی پچھلے پندرہ دن کی ایوریس پرائس ہوتی ہے ایمپورٹ جو ہوئی بھی ہوتی ہیں پہلے سے پرڈکٹ تو میرے حال میں جو یہ جو پرائس بڑی ہیں یہ جب روپی آپ کا ڈالر کے مقابلے میں دو سو باتٹ سے اٹھ کے دو سو اسی پہ گیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا ایک ایمپورٹ پڑا ہے کہ کیمتیں پچھلی والی جو ہے وہ مہنگی ہیں اب جو نئی کیمتیں آئیں گی وہ ہو سکتا ہے اگلے پندرہ دن تک اگر آپ کی کرنسی سیبل رہی اور انٹرنیشنل پرائس جو ہے وہ نیچے آتی رہیں تو آپ کو پندرہ دن بعد ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا ریلیف گورنمنٹ پاس ان کر دے لیکن میں یہ کہوں گا کیونکہ ہم آئے میں پروگرام میں ہیں جا رہے ہیں دوبارہ سے تو شاید بہت بڑا ریلیف ایکسپیکٹ کرنا مشکل ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ خورم شہزاد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی